اور چور چوریوں جاندہ ہے را پھر یوں نہیں جاندہ اے ساڑھے اتے او چور مسلط ہوئن اے نون لیگالے اور اے سارے پیڈی امدیا جماعتاں ایک دا دا جناب ٹور گیا نا جاتک دیکھو اے نہیں کہ ایسی خوشاں اور اے بھی نہیں کہ ایسی پریشانہ ایسی خوشے سواستیاں کے اللہ دا شکر ہے ایسی گیاں تے حضور دے نا دے گیاں ساڑھے تے اے الزام نہیں کہ اینا چوریاں کی دیاں ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ اینا نے کسے تے داکا ماریا ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ ایسی کسے تے حد تھا دا لیکن ایک گلتہ ہے نا کہ اس سے جیل تی طرف کیا جتے امیر المجاہدین دے چھاسی خاندانہ لگائیں یا دے نا بھولے تے نہیں ہے جے اس سے جیل تے کیا تے میں گا خان صاحب چھاسی دن ضرور کر لینا چھاسی دن ضرور کر لینا لیکنیں نہیں نکڑ لیں اور چلے ہو اسی پہلے کے اندیسا میں سامنے بیا کے کیا سی اور میں کہا تُسی جتنا مرضی ظلم بدھاؤ سانو انہنا کوئی پرواہ نہیں کہ تُسی کی جیلہ ہتھکڑیاں دار انہنا سانو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ ساڑھے بڑھے اے شروع تو بھگتیاں نہیں بھگتیاں ساڑھے بڑھے کربلا بھگتی نا یار اے جی ساڑھے بڑھے اے جناب پھر کالا پانی دی جیل بھگتی اور ساڑھے بڑھے اے جیناب بھگت کے کیا کہ ہے مشک سفن جاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے تصم لے لو کی ہو جو چھکایت بھی اور شاہوں کے تکپر سے بھی دم کرنا رہا میں آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں موسیقی دین آیا دین آیا اور دین تا بڑھا ڈاڈا جڑا دین تی راہ بچھاوے اے جڑے ہو جزیدی آئے اور جزیدی آئے امام حسین دے مقابلے اصل تو دین دے مقابلے چاہے لیکن پھر اللہ تعالی نے انہوں چھوڑے ہو نہیں پھرتا جتا شمر تے گھر خالی تے گھر مختار سچفی دی ہیں فوجاں پوچھی ہیں نا جو نے اس دی بی بی کو پچھا کہ مختار نے جدو دیکھا شمر نے دیکھا کہ بھئی فوجا دروازے تے آگئی آن تے انہیں جا کے کیا اے ککڑا نا ٹوکڑا نا ٹوکڑا نا ٹوکڑا سمجھ دیو اے ککڑا پنجرہ کی جان دیو پنجرہ ککڑا نا پنجرہ اے اس دے پیچ وڑ گیا چھو کرڑا جتے ہیں جدو پھر آگ کان دا آنا تو پھر اس طرح جھال بڑ جان دی پھر جدو اسلام انتقام لینا نا تا پھر جگہ نہیں لب دی بندے نو اسی آجینا نو کہنے ہیں کہ بندے تے پتر بڑ جاؤ اسی کالوی سمجھا دے سکتا ہے انسان بنو اور جس طرح صدام حسین چاہتا ہے تو فانسی تھی طرف جان لگا نا تیو اسنو کچھ اپنے کچھ بیگانیاں نے گاڑا کر ڈیئے شروع کر دیتی ہیں یہ صدام حسین کہنے لگا ہے مردان کی اختیار کرو مردان کی مردان کی اختیار کرو میں کال تک صدر سا تسی چو ہی نہیں سی کر سکتے اے ہونے میں دنوں رات پھیر کے رکھ دیتے ہیں آجے تا ایک دھیرا آیا تے جناب رونے نکڑ گئیں اور پریس کانفرنس کر دیا ہویاں اور رونے ہویاں گھر جا رہے ہیں میں کہے گالے میں نہیں ایک مردے کلندر میں کیسی تسی بھی رو تو آٹیا نسرے میں نہیں رونا اور انشاءاللہ حضور دردین تک تو تے ہونا بابا جی کہنے سن کے مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جا رہے سن تے آپ انہوں نے ملتان دی گلی چھے کتیا بھوگ گی آپ نے کھڑے ہو کے دیکھے اس طرح مڑ کے نہ اس نے کچھ کیا بلکہ آپ گزر گئے جدو واپس آئے نا تو کتی مری پیسی اس سے جگہ تے تے مولانا کتیا کو اڑا کے کہنے لگے اے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا میرے رب غیور کو یہ گوارہ ہی نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے تے وہ بچ نہ سکے تے کوئی حضور دے غلامہ تے لبیک یا رسول اللہ کہنے دے ہو یہاں گوڑیاں چلائے تھے وہ بچ جائے اے تا ممکن نہیں نہ جا اے تا کانون پدرتے کہ جناب علی اسکر تے تیز چلایا سی پھر وہ بچے نہیں اوہ میں تو انتصار لگا شمر کھولی تے گھر جدو فوجہ گئی ہے نا کہ اوہ جنہوں نے اپنی بیوی نو کیا کہ جناب اس نو کہو کہ بار اندر جناب شمر گھر کوئی تھی کہ اس دی بیوی جدو آئی نا جناب دروازے تے کہ انہیں فوجی نے پوچھے آن بھئی شمر کے تھے کہ انہیں اشارہ کیتا گھر کوئی نہیں گھر کوئی نہیں انہیں ہاتھ نہ اشارہ کیتا کہ اندر یہ گھر کوئی زبان نہ کیا کہ گھر کوئی نہیں فوجہ اندر آئی ہیں تھے جناب انہوں نے لمیہ کر کے بڑھ دیتا جدو خولی کے گھر پہنچے نا کہ انہوں نے پوچھا کہ آن بھئی اس دی بیوی باہر آئی انہیں بھی چھپ گیا اندر کہ انہیں پوچھے آکے باہر آئی انہیں کہا ہاں بھئی خولی کی تھے وے کہ وہ کہنے لگی خولی اندر نفل پڑھ رہا انہیں نفل پڑھ دیں باہر گسیڑ لیانا انہیں کہے انہیں نفل اس دن کیوں نہیں پڑھے جدو حسین دے مقابلے چاہیا نفل اس دن پڑھنے سن آج نفلہ دا ویڈا نہیں انہیں لمحے کر کے دو ٹوٹے کر کے رکھتے ہو آئے اسلام بڑا لڑا بچے ہونا دا کچھ نہیں جڑا اسلام دے مقابلے چاہیا اسید آج بھی کہنے ہاں مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواز جنابو آہ دین تے نال تو سا ٹکر لائی بابا جی کہنے سن تو سا سا ساڑا راستہ نہیں روکیا تو سا دین دا راستہ روکیا اور مالک تو آنو اپنے فزن نال اپنیاں تاکتہ نالے کر کے بکھائے گا کہ جس جس نے دین دا راستہ روکیا آئے تھے بھی ایک جی لندے ویچوی بھولی قسمتہ بدے ہویا سی اور پھر تو سا سنوں نسلیں بھی دیکھا دیکھا کہیں دکھا اے دوڑ آسان نہیں لبائی اے دیتا حیثیت ہی کوئی نہیں اے تب ایسے بھی اٹھ کے دوسری گھڑیاں چھوائیں اے دیتا ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں جڑے سردار سن مکہ دے اور اپنے آپ نو سہدار کلوان دے سن اور دنیا مندی سی ابو جہل اور ابو لہب اسلام نے تا انہوں نو علمیان کر کے راہ دیتا اے دیتا حیثیت ہی کوئی نہیں اے دیتا اوقات ہی کوئی نہیں اے دیتا نام و نصب بھی کوئی نہیں اے دیتا پیودہ بھی نہیں پتا اے کون ہے اے ابو جال جڑے سردار کلوان دے سن اے جی جدو پھر آیا نا بدر آیا دن اور انہوں نے گوڑ پندے دے دیکھا اور جناب امیہ بھی آ گیا جڑے حضرت بلال نو ماردوں گسیل لٹا کے پتھر رہ کے سینے ہوتے عرب دی جناب تپتی سہرہ جناب تپتے ریب دے ہوتے اور مکہ شریف تپتے جناب سہرہ دے اندر لٹا کے حضرت بلال نو ماردوں گسیل جدو آ گیا نا ان میدان وچ اور اوستہ بھی بڑا جی باقیہ جدو گھروں چلیا نا تو اس دیگار علی کہنے لگی بھئی تو نہیں جانا بدرج کیونکہ حضور نے فرمایا بھئی امیہ ہے تھے قتل ہونا اتبہ ہے تھے قتل ہونا ابو جال ہے تھے قتل ہونا شہبہ ہے تھے قتل ہونا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلا خو سلام انہیں کہا اس زبان جو نکڑ گیا تو ہڑا گھڑ بن جانا اس واسطے تو نہیں جانا انہیں کہا میں نہیں جانا لیکن لوگ کی گیا انگی اتنا بڑا سردار ہے اپنی فوج نو روانہ کرنے بھی نہیں آ ریا انہیں کہا میں اس مقام تو جا کے نا پھر واپس آ جام انہیں کہا تھوڑا جگہ جانا فرشتے آ گیا اس مقام تک جدو اتھے تک پہنچے نا شیطان بھی آیا انہیں کہا نہیں 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 جانا چاہیتا واپس چلئے پھر آپ فرماندہ اسی فرشتے انہوں حکم دیتا بھی انہوں دیکھ کے ہولے ہولے جدو اگلے مقام تک جان لگا فوج نے کیا کہ دیکھو کفارہ نے جناب کفار دے سردارہ نے کیا بھی ہمیہ اتنا بڑا تو سردار ہے اتھو واپس چلا جائیں گا لوگ دل ٹوٹ جائے گا مرال داؤن ہو جائے گا لہذا تو تھوڑی دیر اگے چل اگے چلتا ہے چلتا ہے رب فرماندہ آپی فرشتے انہوں اسی حکم دیتا ہے انہوں دیکھ کے بدر دے میدانش لیاو جدو بدر دے میدانش لیاو جدو بدر دے میدانش چاہیا نا تو انہیں دیکھیا کہ ایک ہزار فرشتے پھر دو ہزار پھر تین ہزار پھر چار ہزار پھر رب نے فرمایا انہی مہاکم میں ہی تو اڑے نارا جدو اے معاملہ بڑھ گیا نا تو امیہ نے دیکھیا بھی گھوٹ بان رہا اے بڑا موٹا تازہ سی چنگا موٹا تازہ سی اے نسیہ بدر دے میدانش چو جدو نسیہ نا تو حضرت بلال دی نظر پہ گئی آج جڑا کڑدہ ہندہ سی حضرت جناب بلال حبشینو حضرت بلال دی نظر پہ گئی آپ نے نارا لا دیتا فرمایا جاؤ امیہ حلقہ بلال فرمایا جا آج امیہ بچیا تھا بلال نہیں بچیا صحابہ کہنے سے نسی جنگ لڑ رہے اسی تلوارہ حضرت چھوڑ کے امیہ دی طرف دھوڑے اس کو نسیہ تک یا نہیں حضرت عثمانِ غنیتیوں نے پناہ لئی کہ میں پناہ لئے نہ ہاں صحابہ نے کہا آج پناہ دا دن نہیں آج تا